آج کل عمران خان کی اہلیہ بشرا بیوی کی دوست فرا خان کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے مگر سوال یہ ہے کہ آخر یہ فرا خان کون ہیں اور ان کا اتنا زیادہ ذکر کیوں کیا جا رہا ہے فرا خان کا تعلق شیخ برادری کے ایک زمیدار گھرانے سے ہے اس لیے یہ کہنا غلط ہوگا کہ ان کا تعلق کسی نیم متوسط گھرانے سے تھا اور چند ہی مہینوں میں وہ امیر ہو گئی تھی جیسا کہ آج کل اپوزیشن کے کئی رہنما کہہ رہے ہیں ان کے گاؤں کے حالات بھی بہت اچھے ہیں جہاں کارپٹ سڑکیں، بجلی کے نئے کھمبے، ٹرانس فارمرز، ہسپتال اور ہر قسم کی سہولت موجود ہے جبکہ فرا کے گاؤں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک سال کے دوران ہی یہ تمام ترقیاتی کام گاؤں کے اندر کروائے ہیں فرا کی شادی نوے کی رہائی میں احسن گجر سے ہوئی تھی جو پہلے سے ہی شادی شدہ تھے احسن جمیل گجر مسلم ریگ نون سے الیکشن لڑنے والے ایم پی اے چوتری اقبال گجر کے بیٹے ہیں احسن نے فرا کو لاہور ڈی ایچ اے میں گھر لے کر دے رکھا تھا اور اسی گھر میں امران خان اور بشرا بیوی کا نکاہ بھی ہوا تھا زیادہ وضع کی بات کہ فرا خان، فرا گجر اور فرحد شہزادی یہ تمام نام ایک ہی خاتون کے ہیں جن پر گزشتہ چند دنوں میں اپوزیشن رہنماؤں اور تحریک انصاف کے ناراض عرقین نے بہت سے عزامات لگائے ہیں سن 2018 میں امران خان اور بشرا بیوی کی شادی اور بعد میں تحریک انصاف کی حکومت بننے کے بعد فرا خان کا نام پہلی مرتبہ منظر ایام پر آیا اس کے بعد وہ خاتون نے اول بشرا بیوی کے ہمراہ کئی مرتبہ دکھائی دی فرا اپنے سوچل میڈیا اکاؤنٹس پر بھی اپنی اور بشرا بیوی کی تصویر اکثر لگاتی رہتی تھی امران خان کے دور حکومت میں بھی کئی حلقوں کے جانب سے اکثر یہ سوال اٹھایا جاتا تھا کہ آخر یہ فرا خان کون ہیں؟ اس سوال کے جواب میں اکثر سرگوشیاں کی جاتی تھی لیکن چند روز پہلے ہی پی ٹی آئی کے ناراض روکن اور سابق صوبائی وزیر علیم خان نے فرا خان کا نام لیتے ہوئے ان پر کافی سنگین الزامات لگائے تھے فرا خان کی جانب سے آٹھ اپرل کو ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے اپنے اوپر لگے الزامات کا جواب دیا گیا جس میں انہیں نے کہا کہ میں اپنے اوپر آئی تمام الزامات کی تردید کیبزی ہوں میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں اور اس کے ساتھ ہی یکم اپرل کو وزیرعظم امران خان نے ایک انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ اپوزیشن کو میرے خلاف کوئی بات نہیں مل رہی تو وہ میری بیوی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں اور ان کی دوست فرا کے کردار سوشی کی مہم چلا رہے ہیں جو کہ انتہائی افسوسناک ہے فرا خان نہ ہی سیاست میں اتنی زیادہ انوالو رہی ہیں اور نہ ہی ان کا اتنا نام ماضی میں کبھی اٹھایا گیا تھا کہ جتنا اب اٹھایا جا رہا ہے بہت سے لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ وہ پنجاب کے اندر تبادلوں کے حوالے سے بہت زیادہ کردار اتا کرتی تھی اور جس کو جہاں دل کرتا تھا اس کو وہیں بھیجوا دیتی یا تبادلہ کروا دیا کرتی تھی جبکہ دوسری جانب سابق وزیر علیہ پنجاب عثمان بزدار اس کی کئی مرتبہ تردید بھی کر چکے تھے مگر حالات جون کے تو رہے اور فرا خان کے خلاف آج بھی اسی زور و شور سے بات کی جا رہی ہے کہ جیسے ماضی میں کئی مہینوں کے دوران بات کی جاتی رہی تھی